موسیقی یا اوکیجن یعنی اوکیجن آیا ہے تو دن کو یہاں اوکیجن بولتے ہیں موقع بولتے ہیں یا اس کا اوکیجن اور موقع سہہ جو بھی سبت بنتے ہیں اس کے ساتھ سے جو روی وار ہے روی وار کا مطلب ہوتا ہے روی معنی ہوتا ہے پالی کے اندر سن یعنی سوڑری یعنی یہ سوڑری وار ہو گیا سن کا ڈے ہو گیا اس کے بعد آتا ہے سوم وار یا چند وار سوم اور چند دونوں ہی مون کو بولتے ہیں چندرما کو بولتے ہیں یہ چندرما کے لئے نردہت کیا ہوا دن ہے یعنی ایک سورے کے نام پہ ہو گیا اور ایک چندرما کے نام پہ ہو گیا پھر آتا ہے کجوار کجوار کا مطلب ہے جہاں بہت زیادہ منگل چیزیں ہوتی ہیں منگل کامنائے ہوتی ہیں بعد میں لوگوں نے اس کو منگل وار ہی بولنا شروع کیا اور یہ منگل وار ہو گیا منگل کامنائے اور منگل بہت ہی پرمک سبد ہے پالی کا کیونکہ سب ہی کے لئے جو اچھا بولا جاتا ہے وہ منگل کامنائے میں بولا جاتا ہے آپ کا منگل ہو آپ کا کلیان ہو پھر آتا ہے بدھ وار بدھ جو سبد آتا ہے اس کو بولتے ہیں جانکاری کا دن یعنی جانکاری لینے کا دن جانکاری دینے کا دن اس کو بدھ وار کے نام سے جانا جاتا ہے پھر آتا ہے گرو وار گرو کی بہت زیادہ یہاں یا برسپتی وار بولتے ہیں اس کو بعد میں گرو وار کا مطلب ہے کہ جو ٹیچر ہے ٹیچر ڈے بولا جاتا ہے اس کو اس دن گرو کے بعد جانا ہے پوچھنا ہے آنا ہے جانا یہ گرو کا دن اس دن بولا جاتا ہے گرو وار اس کے بعد آتا ہے سکو وار سکو وار کا مطلب سکو جو ہے وہ وائٹ کو بولتے ہیں یعنی کہ سفید کو بولتے ہیں ہو سکتا ہے ان دنوں سفید کپڑے کا چلن تھا کیونکہ سفید ہی کپڑا ہوا کرتا تھا تو سکو مانے پالی میں ہوتا ہے سفید اور اس کو سکو وار بولا جاتا ہے جہاں ڈبل سبد آتا ہے جیسے ورن آتا ہے تو ورن بولا گیا جہاں پرن آتا ہے تو پرن بولا گیا اور سک کو شکر کر دیا گیا آدھار پالی میں نہیں ہوتا اس لئے اس کو بعد میں سنسکائیت بحسا میں سک کو شکر کر دیا اس کو سفید بولتے ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سنیوار شیعہ سبد نہیں آتا اس لئے اس کو شنی نہ بول کے سنیوار بولیں گے اور وہ بھی سک ہے سکر نہیں ہے سکر ہے تو سنیوار کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں یہ بڑا سننکٹ ہے سننکٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ پاس ہے تو یہاں جو سنی ہے سنی کا مطلب ہوتا ہے سنگ اور سنگ کا مطلب ہوتا ہے اسیمبلی یعنی سات اور اسیمبلی یعنی سنیوار کو سب لوگ اسیمبل ہوتے تھے یہ اسیمبلی کا دن تھا اکھٹے ہونے کا دن تھا سنگ سنگ رہنے کا دن تھا سنیوار بہت ہی زیادہ مکھے سبد رہا ہے مکھے اوکجن رہا ہے کیونکہ سنیوار کے دن سب ہی لوگوں کی اسیمبلی ہوتی ہے سنیوار کو سب لوگ ساتھ آتے ہیں اس لیے بھارت کا جو سمن سماج ہے وہ سنی کے لیے بہت زیادہ اتسک رہتا ہے کیونکہ سب پریوار سے سب محلے سے سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی سمسیاؤں کا نیوارن کرتے ہیں یہ ستہ ہی یعنی ستہ ہی یعنی ستہ میں ایک وار آنے والی اسیمبلی کیا تائم ہوتا ہے اس لیے سنیوار یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ رہا کہ جو ومن لوگ باہر سے آئے وہ سنیوار سے بہت ڈڑا کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ سنیوار آیا اور ان کی جان نکل گئی کیونکہ سنیوار کو اسیمبلی ہوتی تھی اور سارے آس پاس کے باتاروان کی گھٹناوں کی چرچہ ہوتی تھی تو ان کی جو انہوں نے ہتیاں کی ہیں جانوروں کی یا جہاں یدھ کیا ہے یا جہاں چھل کپٹ کیا ہے یا جہاں انہوں نے کبجہ کیا یا جہاں سے انہوں نے لڑائی لڑی وہ سارا وہاں ڈسکس ہوتا تھا اور وہ ساری باتیں وہاں آتی تھی اس لیے سنیوار کو وہ بہت زیادہ پریشاند رہتے تھے آج بھی سنیوار کو خراب دن گھوشت کیا ہوا ہے یہ سنیوار کا خراب گھوشت اسی دن سے اسی سمیسے پالی کے سمیسے کیا ہوا ہے جب سنیوار کو سمن لوگوں کی اسیمبلی میں وگن پہنچاتے تھے یا کھلڑ ڈالتے تھے اس لیے سمن لوگوں کو سنیوار کو پرانے سمیسے کے ساب سے پرانی پالی کے ساب سے سبتہ میں ایک وار اپنے پریوار دوستے اور محلوں کے ساتھ میں ملنا چاہیے یہ بھگنوان بودھ نے بڑے اسپش روڑ روپ سے بتایا ہے کہ جو لوگ لگاتار آپس میں ملتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں سارا دکھ اور مصیبت پریسانی ان کی ہمیسے دور رہتی ہیں دھنیواد موسیقی موسیقی